موسیقی 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 سراغ صاحب اندر تشریف رکھتے ہیں انسپیکٹر منظور شاہ نے دونوں مسلح پیرداروں سے گھمبیر لہجے میں دریافت کیا ہاں وہ اندر موجود ہیں ایک پیردارنی علی ریحان پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد منظور شاہ کو جواب دیا وہ شاید اسے اچھی طرح پہچانتے تھے وہ مصروف تو نہیں ہیں مجھے اسی وقت ایک بہت ایم معاملے کے سلسلے میں ان سے ملنا ہے اس نے کہا مل لیجئے لیکن پہلے نے متعلق کرنا پڑے گا دوسرا پیردار بولا آپ اندر تشریف لے آئے مگر یہ کون ہے اس نے آخر میں یہ کہتے ہوئے پوچھا اس بات کو چھوڑو اور اندر سراغ صاحب کو فوراً متعلق کرو انسپیکٹر منظور نے کھڑی ہوئی سنجیدگی سے کہا علی کو صاف محسوس ہوا تھا کہ منظور شاہ کا سراج کے ان پہلے داروں پر بھی خاصا روک تھا انہیں فوراً مکان کے اندر لائیا گیا اور ایک کشادہ سے نشستگاہ میں بٹھا دیا گیا باقی دو پولیس آلکار اور ڈرائیور باہر گاڑی میں موجود رہے تھے علی اس کا جائزہ لینے لگا نشستگاہ بظاہر عام سے نظر آتی تھی فرنیچر کے نام پر چند کرسیاں ایک میز کونے میں دھرہ پلم جہاں سابس طرح بستر لگا ہوا تھا ایک بڑی سی کھڑکی تھی جہاں سے باہر پہاڑیوں اور نیلے آسمان کا مقدور بھر منظر آنکھوں کو بھلا لگتا تھا تھوڑی دیر گزرے خادم قسم کا آدمی اندر داخل ہوا اس نے ہاتھ میں ایک بڑی سی تشتری تھام رکھی تھی اس میں چارہ و کافی کا سامان تھا اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ اس نے ان کے درمیان پڑی تفائی پر رکھ دی خادم ایک درمیانی عمر کا آدمی لگتا تھا خاصہ دراستگامت اور تنو مند تھا رنگت سیاہتی اور آنکھیں چھوٹی سر کے بال اڑے اڑے سے تھے موٹی سی ناک اور دائیں آنکھ کے ایک کونے پر سیاہ رنگ کا ایک موٹا سا ابروہ مسا اس کے چہرے کو خاصہ بدنوہ بنائے ہوئے تھا اس نے ایک نظر علی پر ڈالنے کے بعد انسپیکٹر منظور شاہ سے مدیبانہ و خاتم ہو کر کہا صاحب جی کو بتا دیا گیا ہے انسپیکٹر منظور شاہ نے ہولے سے اپنے سر کو انسپارتی جنبش تھی اور پھر خادم کو مخصوص اشارہ کیا وہ اس پر جھکا تو اس کے کان میں اس نے کچھ کہا خادم نے ہولے سے اس بات میں سر ہی لیا تو جاتے جاتے ایک عجیب سی نظر علی پر ڈالتے ہوئے واپس لوٹ گیا لو چائے اور کافی دونوں حاضر ہیں اپنے صلاح صاحب بہت مہمان نواز اور دل نواز انسان ہیں انسپیکٹر منظور شاہ نے دشتی کی طرف ہاتھ پڑھاتے ہوئے علی سے مسکرا کر کہا لیکن علی کا موڈ بگڑا ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ منظور شاہ ایک تو اسے زبردستی یہاں لے آیا تھا دوسرے اس نے خادم سے نجانے کان میں کیا کہا تھا یہ سے پتہ نہیں چل سکا تھا اس کا کچھ کھانے پینے کو جی نہیں کیا مگر بھوک بھی اپنی جگہ تھی ناچار اس نے کچھ اٹھا کر موں میں ڈالا اور چائے پینے لگا یہاں پہنچنے کے بعد علی ریحان کو اپنی ایک غلطی پر پستاوہ سا ہونے لگا تھا وہ یہ کہ اس انسپیکٹر منظور شاہ کے سرار پر اسے اس پیغام سے اتنا ضرور بتا دیا تھا کہ وہ پیغام زبانی کلامی نہیں بلکہ کاغذ پر لکھ کر اسے محفوظ رکھنے کے لئے کھال کے ایک ٹکڑے پر چستہ کر دیا گیا تھا اسے در تھا کہ یہ پیغام اسے چھینہ بھی جا سکتا تھا تاہم اس نے بھی فیستہ کر لیا تھا کہ اگر کسی نے ایسی کوشش کی تو وہ اتنی آسانی سے یہ پیغام ان کے حوالے نہیں کرے گا اور جان لڑا دے گا تھوڑی دیر بعد وہی خادم دوبارہ اندرونی دروازے پر نمودار ہوا اور انسپیکٹر منظور کو آنے کو کہا تم آرام سے کھائے پی ہو میں ابھی آتا ہوں منظور شاہ نے کہا اور خالی کا اپتبائی پر رکھنے کے بعد خادم کے ساتھ اسی دروازے سے اندر چلا گیا علی اندر یہ اندر بریتا تلویل آ رہا تھا اس کے جی میں آئے کہ وہ اس سے پوچھے کہ وہ اسے چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے مگر اس نے اپنی سکوائش کو دبا دیا اور خموشی سے چاہ پینے لگا اس کے سینے میں دھکڑ پپڑ سی مچی ہوئی تھی انسپیکٹر منظور شاہ کی اب تک اس کی ساری حرکتیں اور وہ باتیں اس کی سچائی کی نفی کر رہی تھی جو اس نے نواب شہباز خان کے متعلق اس سے کہی تھی وہ انگریز سامراج کے وفادار تھے بلکہ علی کا خیال اس کے برقس تھا اس کے ذہن میں یہ بھی حلچل ہو رہی تھی کہ انسپیکٹر کی حرکت مشکوک اور خالیہ ذلت نہ تھی وہ تنہا اندر سراج خان سے کیوں ملنے گیا تھا کیا وہ اس کو ایسی بات کرنا چاہتا تھا جس کے سامنے نہیں کر سکتا تھا یہ صورتحال دیکھر علی کا ارادہ نزید تکہ ہو گیا کہ وہ انسپیکٹر یا سراج خان کو اب تک کچھ نہیں بتائے گا جب تک کہ نواب شہباز سے مل کر اسے تسلی نہیں ہو جاتی کہ ان دونوں بھائیوں میں سے کون سچا تھا تھوڑی دیر اور گزر گئی تو اس دروازے سے انسپیکٹر میں دوشہ نمودار ہوا علی نے دیکھا اس کے امرائے گھٹی ہوئی جسامت اور چھوٹے گھر کے شخص برامد ہوا اس کی شخصیت میں علی کو کوئی روبدہ یا وقار جھلگتا محسوس نہیں ہوا وجیز اس کے کہ اس نے نہایت قیمتی لباس اور سر پر ریشنی کپڑے کا پگڑنما صافہ باندھ رکھا تھا ساتھ لگتا تھا کہ اس نے اپنی شخصیت کو نواب جیسے بنانے کی صحیح لاحاصل کی تھی اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں سونے اور یا کوٹکے انگشترییاں تھی ان کے اکم میں وہ کرخت خادم بھی اندر چلایا تھا سراج خان کے عامد کا اندازہ کرتے بھی علی توہن کرہن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا سلام مزارہ کرنے کے بعد انسپیکٹر نے ہولیس علی کو بتایا کہ یہی سراج صاحب تھے علی کی مشاہت نظریں اور سراج خان کی بھابتی بھی نگاہیں چین سانے دیں ایک دوسرے کے چہروں پر جمعی رہی تھی علی کو یاد میں سورتی سے کوئی اچھے کماش کہنے لگتا تھا تاہم وہ خاموش رہا گفتگو کی ابتدائی انسپیکٹر منظور نہیں کی اور ہولیسے کھنگار کر ایک نظر اگرڈ ڈالتے ہوئے سراج خان سے مخاطب ہو کر تارفن بولا سراج صاحب یہ وہ بہت نوجبان علی ریحان ہے جو اپنی جان پر کھیل کر ایک بہت ہی اہم اور خفیہ پیغام آپ کے لیے لائیا تھا یہ پہلے آپ کے بڑے بھائی نواب شہباز خان سے ملنا چاہتا تھا لیکن میں نے اسے یہی مشورہ دیا کہ نواب صاحب سے ملنے سے زیادہ بہتر آپ سے ملاقات کرنا ہوگا علی کو انسپیکٹر کی بات پر سخت تیش آیا مگر وہ مسلسل ضبط سے کام لے رہا تھا وہ جان پہ تھا کہ یہ دونوں پہلے ہی اندر کسی قسم کا سلام مشورہ کرنے کے بعد ہی یہاں آئے تھے بہت خوشی بھی تم سے مل کر اور یہ بھی جان کر کے تمہیں ایک بہادر نوجبان ہو اور انگریز سامراد کی خلاف اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک نیک قاز میں مصروف ہو سراج خان نے اپنے شخصے سے ہم اہم خدری اور خرکراتے آواز ملی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جبکہ علی کو اس کی شخصیت ہی نہیں بلکہ اس کی باتوں نے بھی متاثر نہیں کیا جو تعریفی کلمات اس نے کہے جو اس کے جرے ساتھوں کو استعمال کیے تھے علی کو اس کا لہجہ مکارانہ اور فریب دیتا محسوس ہوا تھا اس کے ساتھ اس انسپیکٹر منظور شاہ کے دروگ کوئی قبل غصہ آیا تھا لہٰذا وہ کھنڈی ہوئی سنجیدگی سے سراج خان کے طرف دیکھتے ہوئے طرف قسم کی ساگوئی سے بولا سراج صاحب مجھے بھی آپ سے مل کر یقینین خوشی ہوتی لیکن یہ صورت میں جب مجھے اپنی مرضی سے یہاں لائے جاتا اتنا کہہ کر دانستہ ذرا خاموش ہوا وہ جانتا تھا کہ منظور شاہ نے اپنی کارگزارے دکھانے کے لیے سراج خان سے یہی کہا ہو گا وہ اسے چلاکی سے گھیر گھار کر یہاں لائے ہیں اس نے دیکھا کہ انسپیکٹر منظور شاہ کے چہرے پر ناغواری کے اثار نمدار ہوئے جبکہ سراج خان بھی تھوڑا سر جذبیت سا ہوتا نظر آیا تاہم بولا ایسی بات نہیں ہے نوجوان منظور شاہ نے تمہیں یہاں لائے کر اکھل مندی کا ثبوت دیا ہے ورنہ تو ورنہ تو وہ اہم پیغام اپنی نارانی میں آ کر غلط شخص کے حوالے کر ڈالتے جس کا خمیادہ ہم سب کو بھگتنا پڑتا سراج صاحب وہ پیغام جو حسن اتفاق سے میرے ہاتھ لگا ہے میں اسے ایک مقدس ہمانے سمجھتا ہوں جو مجھے ایک مرتے ہوئے آدمی نے دی تھی وہ مجھے کسی غلط آدمی کو یہ پیغام دینے کا کیسے کہہ سکتا تھا علی نے بغیر مروح ہوئے سراج خان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا وہ آدمی میرے بھائی نواب شہباز خواہی ایک مقبر تھا جو فرنگی سامراج کے لئے کام کرتا تھا سراج خان علی کی جانب دیکھتے ہوئے اس بار لیجے کو قدر ساخت اور باروک بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا بہتر ہوگا کہ یہ پیغام ہمارے ہی ہوالے کر دو اس میں ہم سب کی بھلائی ہے علی کو اس کے لیجے سے دھمکی اور جارہانہ آزائم کی بھوم آتی محسوس ہوئی اس نے سوچا کہ اگر جوش اور غصے سے کام دیا تو اس سے وہ پیغام زبردستی بھی چھن جائے گا اور وہ اس وقت سراج خان کی جاگیر میں موجود تھا لہذا اس نے زبرد سے کام لیتے ہوئے کہا دیکھیں سراج صاحب میری آپ سے ملاقات ہو گئی لیکن اب میں ایک ملاقات نواب شہبات سے بھی کرنا چاہتا ہوں در حقیقت میں ایک مخمسے کا شکار ہو گیا ہوں اس کی وجہ انسپیکٹر منظور شاہ کا وہ روئیہ ہے جو یہ مجھ سے اب تک رواہ رکھے ہوئے ہیں یہی بات مجھے معاف کیجئے کہ مزید شبے میں ڈال رہی ہے آخر میرے ساتھ یہ زبردستی کیوں کی جا رہی ہے اس لئے میری آپ سے بھی گزاری شاہ کے براہ کرم آپ منظور شاہ سے کہیں وہ اب مجھے نواب صاحب کی حویلی پہنچا دے میں نے کوئی پیغام نہیں دوں گا جب تک کہ ان کی طرف سے کسی قسم کی مجھے تسلی نہیں ہو جاتی بعد میں حتمی فیصلہ کروں گا کہ یہ پیغام آپ سے کس کے حوالے کرنا چاہیے مجھے علی کی بات پر سراج خان کی چہرے پر تندی کی چمک ابری صاف آیاں ہوتا تھا کہ وہ اپنے اندر کے وہ بال کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا کم و بیش یہی حالت منظور شاہ کی بھی ہو رہی تھی لیکن علی نے ساتھی یہ بھی محسوس کیا تھا کہ وہ دونوں جارہانہ آزائم رکھنے کے باوجود اس کی خلاف کرنے سے کاثر ہی نظر آ رہے تھے اس کی وجہ علی کو یہی سمجھ آئی تھی یہ دونوں نواب شہباد خان سے ڈرتے بھی تھے ظاہر ہے اس کے ساتھ زبردستی کرتے تو علی ان کی شکیر نواب صاحب سے ضرور کرتا اور بات چھپی نہیں رہتی اچھا ٹھیک ہے نوجون جیسی تمہاری مرزی اچانک سراج خان نے کہا پھر وہ اسپرکٹر منظور شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اس سے ہمارے بڑے بھائی صاحب نواب شہباد خان سے جا کر ملوا دو اتنا کہنے کے بعد سراج خان اٹھ کر چلا گیا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ ناراض ہو کر گیا ہو مگر علی کو اس کی پروان آتی وہ تو خوشتہ کے جان چھوٹی چلو اگر تمہاری یہی زد ہے تو سراج خان کے کمرے سے نکلتے ہی منظور شاہ نے علی سے کہا اور علی جانے کے لئے فورا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا کمرے سے نکلتے وقت علی کی غیر ارختیاری نظریں ایک کونے میں کھڑے خادم پر پڑی وہ اسے عجیب سے نظر سے بھول رہا تھا وہ دونوں باہر آگئے اور آتے میں کھڑی جیپ میں سوار ہو گئے ڈریور نے ایک جھتکے سے جیپ آگے بڑھا دی ایک بل کھاتے کچھے راستے پر جیپ مناسب رفتار سے دوڑنے لگی جب نیم جھنڈا درختوں کا سلسلہ شروع ہوا تو اچانک ایک موڑ مڑتے ہی ڈریور کو جیپ لوٹنا پڑے سامنے پانچ ازید گھرسوا ان کا راستہ روکے کھڑے تھے وہ سب ڈھاٹا پوشت مسلح تھے یہ راہزن لگتے ہیں جناب ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے پیچھے علی کے امرہ بیٹھے دو حلکاروں میں سے ایک نے منظور شاہ سے کہا بیواکوف لڑائی کی صورت میں ہم سب مارے جائیں گے یہ راہزنوں کا پورا ٹولہ لگتا ہے ان کے باقی ساتھی بھی کہیں آس پاس چھپی ہوں گے حملے کی صورت میں ہم سب پر ٹوٹ پڑیں گے پہلے دیکھے یہ چاہتے کیا ہیں انسپیکٹر منظور شاہ نے چھڑکا علی کے جس پر لاداوات سی چونٹیا دوڑنے لگی اسے پہلے ہی کہیں سے خطرے نے بیچائن کر رکھا تھا جیب ترکتے ہی وہ پانچوں مسلح ڈھاٹا پوش کھڑ سوال ان کے قریب آئے ان میں سے ایک قدر مضبوط تنو توش کے مالک شخص نے خوخار لہجے میں ان سے ہتھیار پینکر گاری سے نیچے اترنے کو کہا یہ لوگ اپنے ہتھیار پینکر حکم کی تعمیل میں نیچے اتر آئے ڈھاٹا پوش رازن بھی گھوڑے سے نیچے اتر آیا انہوں نے اپنی بندوقیں تان لی تھی ان کی پوشت پر تروارے بھی جھولتے بھی نظر آ رہی تھی تمہارے پاس زوک اوچھے نکال کر باہر تک تو وہ جو ان میں سرغنہ نظر آتا تھا اس نے تحکمانہ درشتی سے کہا سب نے فوراں اپنی جیبیں خالی کر دی علی کے پاس کچھنا تھا مال سیوائی اس کاغذی پیغام کے جس نے اپنی کمیس کی جیب میں رکھا ہوا تھا تو اپنی جیبیں کیوں نہیں خالی کر رہے سرغنہ نے دوش نظروں سے علی کو گھورتے ہوئے کہا علی جو مسلسل اور بڑے گھور سے اسی کی طرح بھابتی نظروں سے تکے جا رہا تھا اسے سرغنہ کی آنکھوں کی چمک سے جس قسم کا جارہانہ تاثر مرتشی ہو رہا تھا وہ اسے شناسہی ناسوس ہو رہا تھا جبکہ سرغنہ کا لہجہ بھی یوں لگتا تھا جیسے اسے بدل کر بولنے کی کوشش کر رہا ہو تب ہی سرغنہ کی گھورتے ہوئے آواز سنائی دی بکواس بند کرو سرغنہ خوخہ اور غرہت سے مشابہ آواز میں اس سے بولا میں خود تمہاری جیب کی تلاشی لوں گا یہ کہتا ہے اس کی جانب بڑھا اس نے علی کی جیبوں کی تلاشی لی تو اسے کھال کے ٹکڑے کے سوئے اور کچھ نہیں ملا یہ کیا ہے سرغنہ نے پوچھا یہ کوئی پیغام ہے جو مجھے نواب صاحب کو دینا تھا یہ مجھے واپس کر دو تمہارے کام کا نہیں ہے یہ علی نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا سرغنہ نے ایک کہکا لگائے اور بولا مجھے تو یہ کاغذ کا ٹکڑا کسی خزانے کا نقشہ معلوم ہوتا ہے یہ میرے پاس رہے گا یہ کہتا ہے کہ اس نے جیسے ہی کھال کے اس ٹکڑے کو اپنے لامے چولے کے جیب میں اڑسنے کی کوشش کی تو علی ایک دم حرکت میں آ گیا صرف ایک پل کے لیے اس کے اندر یہ مایوسانہ خیال اُبھرا تھا اور پھر دوسرے یہ لمحے اس پر ایک فرنگی کے ہاتھوں اپنے عزت بچانے کا جوش قلبہ پا گیا عریبہ بھی کوئی معمولی عورت نہ تھی جراز قامت اور صحت من جسم کی مالک تھی لہذا جیسے ہی لیف بروڈر نے اس کی چیخ روکنے اور اس پر غالب ہونے کی شیطانی نیت سے اپنا ایک ہاتھ اس کے موں پر اور دوسرا ہاتھ اس کے گریبان پر رکھا اور چاہتا تاکہ اسے تار تار کر ڈالے عریبہ نے حمد سے کام لیا اور اپنی ایک ٹانکہ گھٹا سکیڑ کر اس کی زوردار زرب لیف بروڈر کے پیٹ پر ناف کے این نیچے جڑ دی بروڈر کیلئے یہ زرب غیر متوقع اور شاید اس سے زیادہ کاری ثابت ہوئی اس کے حلق سے اوک کی کری انگیز چیخ ری عریبہ کی حمد سیوا ہو گئی تو اس نے بروڈر کو خود سے پرے دھکیل دیا وہ تکلیف میں تھا اور گھٹنے کی زرب اس کی بہت نازم جگہ پر لگی تھی وہ ابھی تک در سے سنبھل نہیں پایا تھا مگر جیسے اس نے عریبہ کو اپنے شیطانی چنگل سے فرار ہوتے دیکھا تو اس نے دوبارہ شکرے کی طرح اس کو جھپٹا مارا عریبہ اس کی گریفت میں تو نہ آئی البتہ اس کا ایک ہاتھ کا دھکا لگنے سے اور کچھ گھبراہٹ کے باعث اس کا پاؤں رپٹا وہ گر پڑی اور دیوار کے کونے میں جا پڑی بروڈر بھیڑیے جیسے گھبراہٹے خارج کرتا ہوا پھر اس کی جانب لپکا عریبہ نے دیوار کا سہارہ لے کر اٹھنے اور سملنے کی کوشش کی تو تنمان بروڈر نے اسے وحید بوچ لیا وہ عریبہ پر اب پوری طرح سوار ہو چکا تھا عریبہ کو اس کے وجود سے ہی گھنانے لگی تھی وہ اس کا لباس تار تار کرنے کے در پہ ہو رہا تھا تاکہ جلدہ جلد عریبہ کے حسین اور جوان شباب کے ساتھ ہوا سنگلز کھیل کھیل سکے کہ اچانکہ عریبہ کا بچاؤ میں متحدرے کہیں کھٹ بروڈر کی پوش پر پڑا اور اسے بیلٹ پر بنے ہوئے خنجر کے دستے کے احساس ہوا اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہ خنجر کھیچ دیا اور جو اسے ایک رہت خارج کرتے ہوئے خنجر بروڈر کے دائے پہلوں میں دستے تک اتار تیا بروڈر کے حلق سے کریاں گیس چیخ خارج ہو گئی وہ تڑک کر اس سے پرے ہٹا مگر عریبہ کا غیص کم نہیں ہوا اس نے خنجر نکال کر اس کے پیٹ میں گھوک دیا بروڈر کے حلق سے برامت دونے والی آخری چیخ وڑی دلدوز تھی اس کے پہلے پیٹ سے خون کا فوارہ اُبل پڑا تھا وہ بے حصو حرکت ہو گیا تھا اسی وقت دروازہ دھاکے سے کھلا اندر دو احلقار داخل ہوئے اور یہ منظر دیکھ کر ایک لمحے کے تو ان کے بھی اوسان خطا ہو گئے ان کا آفیسر لیف بروڈر خون میں لپت پڑا تھا انہوں نے فورا ہی عریبہ کو گریفت میں لے لیا موزد سامین حضرات یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعہ تبلی قسط میں دیکھتے رہیے نوبلستان اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز اللہ حافظ